اللہ سلامت رکھے اور ان کے قلم میں اور برکتیں عطا فرمائے جنابِ الہاج سروروسیر نقشبندی مدھا سارا تھے ان کی نات کے دوران جو زیوکار شخصیات تشریف لائیں میں پہلے انہیں خوش آمدید کہہ کر جنابِ سروروسیر نقشبندی کی خدمت میں شیلڈ کیلئے گزارش کروں گا خاجہ سائن سے آپ کے بہت جانے پہچانے حردل عزیز سابق ایم پی اے ہمارے انتہائی مکرم مہمان مہر خالد محمود سرگانہ تشریف لائے مہر صاحب کو خوش آمدے درس کروں گا حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دینِ مطین کے خادم آپ سب کے جانی پہچانی شخصیت حضرتِ علامہ محمد آصد حجازی صاحب تشریف لائے علامہ صاحب آپ کا خیر مقدم اور ایک اور زیوکار شخصیت محترم غلام احمد گاڑی آپ تشریف لائے آپ کا بھی خیر مقدم ہے میں سب سے پہلے جنابِ سرور حسین نقشبندی کے خدمت میں جنابِ خاجہ محمد سلیمان کمر صاحب آپ نے شیل پیش فرمائی عزت افضائی فرمائی اللہ آپ کو خائصہ اسلامت رکھے جنابِ مہر خالد محمود سرگانہ صاحب کے خدمت میں اب آج کی عرصِ مبارک کی نصف صدی کے حوالے سے جو ایک یادگار سوینئر کا احتمام کیا گیا ہے جنابِ خالد محمود سرگانہ کی خدمت میں خاجہ سائی محمد سلیمان کمر صاحب پیش فرماتے ہیں ایک مرتبہ ذرا نعرہ ہے تکبیر اور رسالت بلند کیجئے نعرہ تکبیر اتنی اچھی حاضر سننے کے بعد نعرہ تھکا ہوا نہیں ہونے چاہیے زیادہ بلند آہنگ کے ساتھ ہونا چاہیے سارے کہیے نعرہ تکبیر اب کہیے نعرہ رسالت سارے مل کے کہیے نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری خالد سنگھ کیا خوبصورت محول ہے جی اور جتنی بھی مجالے سے یہاں بھی ہوتی ہیں ساری بڑی باوکار اور سعید ہوتی ہیں لیکن میں بہرحال آج یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل کا رنگ رنگ جدہ گانا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے باز قط میں نے دیکھا میں بھی کئی سال سے الحمدللہ حضری کی دولت پاتا ہوں گو کہ بہت سالوں سے نہیں لیکن پچھلے چند سالوں سے تواتر سے آتا ہوں آج الحمدللہ اللہ کا کوئی خاصی کرم ہے بہرحال سمجھ سے باہر ہے جیسے وہ نوازنا چاہے مرضی تو اس کی ہے ہمارا کام دو یہ ہے کہ جھولی پھیلا کے بیٹھے رہیں جب وہ خیرات دے دے تو شکر کا کلمہ پڑھیں تو جیسے ہی آغاز ہم نے کیا تلاوت اکلام رحمان کے بعد جناب عظمت سابری کی حاضری سے تو بات ایسی بنتی نظر آئی کہ آنکھیں بھی بھیگی ہیں اور جو ہیں وہ یار کی یادیں الحمدللہ ترو تازہ میں خواجہ سینس آپ کی اور جناب جتنے ہمارے معزز بہمان بیٹھے خاجگان بیٹھے سجادگان بیٹھے خواجہ غلام مہین الدین تشریف فرمائے ہیں خواجہ اللہ الدین صاحب خواجہ غلام غوث صاحب اور جنابی ڈاکٹر غلام مہتزہ نکیبی صاحب مجھے بھی آپ کو دعوت بھی دینی ہے بڑے اختصار کے دامن میں جب یہ سارا محول حسن اتفاق یہ ہے کہ جب پیر شمیم صابر صاحب اٹھے تو میرا ارادت ہمیں یہ صفحہ نکالا دو اشار کا لیکن موقع نکل گیا تو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ پڑھ دوں دو چار اشار حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ آپ کے اور دیگر جتنے یارانے طریقے تھے ان کے مرضی کے مطلب کے سسی کوکے تتے تھالا خواہد ہے میں آپ اب آپ کی بھی جتنے ایک بات ہمیشہ بڑی محبت سے آپ دین میں رکھئے گا کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو نکیب محفل ہے جو میزبان ہے جو نازم سٹیج ہے وہ ایک ایک مہمان کا نام نہیں جانتا ایسا ہو سکتا اور یہ بالکل فطری بات ہے ہوتا بھی نہیں ایسا کہ ہر بندے کا نام مقامی حضرات جانتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں بعض وقت ان کو سارے جتنے بھی زیوکار بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اسماں ازبر نہیں ہوتے آپ کبھی اس بات کا ذہن میں نہ لائیں کہ چار بندوں کے نام لیں گے ہمارے نام نہیں میں یہ ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں جن کے لیے ہیں وہ میں نے لیے ہیں جن کے نہیں لیے وہ اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ میں سب کے نام پیش ہوتے ہیں جو سب سے بڑی بارگاہ ہیں وہاں آپ کے نام ترتیب سے پیش ہوتے ہیں یہی سب سے عزت والی کام ہے سسی کوکے تتے تھال تین چار شیر لیکن ایسے خالصہ ہی دیکھئے گا لہدین صاحب غلام غوث صاحب کی بلا سسی کوکے تتے تھال میں مصرہ پھر پڑھوں گا کہ مصرہ جو فرد سانی ہے وہ بڑی کمال کی ہے سسی کوکے تتے تھال سونیاں ربا پنو کال اللہ اکبر آپ تو آپ کے مطلب کی بھی بات نکل آئیے سارے کہیے نا سبحان اللہ جدو تُسی سبحان اللہ آگ دے ہو نا تے برکت ود جان دیئے جناب آنکھو سارے رل کے آچوکے ایک دفعہ کو سبحان اللہ سارے عاشق سرکار دے سجے خبے بڑے بچے جوان سارے رل کے آنکھو تو اٹھے دین دی گال کی تھی اپنے میں درد بیان کی تے تو اٹھے بھی دین دی گال کی تھی سسی کوکے تتے تھال سونیاں ربا ہائے یہ تو اٹھے میرے دل دی آواز ہے سونیاں ربا یہ تے پنو لبنو دے آئے جے سارے دے دعا دے واسطے آمین تے آنکھو سسی کوکے تتے تھال سونیاں ربا پنو کال سونیاں ربا آنکھو سارے سونیاں ربا سونیاں ربا اور خاجہ سینج شیر بیکھو پردے ساندے کھیڑے چھڑو سونےوں سائیوں ڈھولنو پردے ساندے کھیڑے چھڑو وال آؤ ہون وطنا وال پردے ساندے کھیڑے چھڑو پردے ساندے کھیڑے چھڑو وال آؤ ہون وطنا وال وال آؤ ہون وطنا وال وال آؤ ہون وطنا وال اور خاجہ سینج بلخصوصے مصرہ تو آڑے اللہ اکبر جان دے جان دے اگاں لاؤ گیا اے ان گل سمجھو دے گل بڑھیں گی جان دے جان دے اگاں لاؤ گیا کان نے چکے گیا وڈی گل جان دے جان دے اگاں لاؤ گیا جان دے جان دے اگاں لاؤ گیا جان دے جان دے اگاں لاؤ گیا کان نے چکے گیا وڈی گل ہائے اے دے ان راز دیاں گا اللہ نے ساریاں کھول دیتیاں تے پھر لطف نہیں رہ گا شاید اگے کو جواب آ جائے جان دے جان دے اگاں لا گیا کان چکے گیا وڈی گل تے شہر دے سارے دیوے بج گئے ایتھے بیٹھے ہو نا سارے خاجگان دے قدمان جا خاجہ سراج صاحب دے خاجہ کمر صاحب دے اے وجہ کی یہ شہر دے سارے دیوے بج گئے شہر دے سارے دیوے بج گئے چل ہن گرو دوارا مل شہر دے سارے دیوے بج گئے شہر دے سارے دیوے بج گئے چل ہن گرو دوارا مل چل ہن گرو دوارا چل ہن گرو دوارا مل نمی بہار نے رنگ بخایا نہ کوئی پھولتے نہ کوئی پھل نمی بہار نے رنگ بخایا نہ کوئی پھولتے نہ کوئی پھل اس سلسلے خاجہ سہیں آخری شیر اور بڑی بڑی سجائی آئی دے دور دی اور ہمیشہ دی واصف باروں باروں واصف سب چنگائے ایک اس در�ami کہ میں دیکھنا ہے باروں واصف سب چنگائے باروں واصف سب چنگائے بندہ اندروں جاندہ کال یہ بہت بڑی سچائی کا اظہار ہے باروں واصف سب چنگائے بار تے سوٹ بھی چنگیاں بیس کوٹیں بھی چنگیاں ظاہر تے سارے اندر ہی چنگا ہن رولہ تے اندر دے اوہی اسی جائزہ لینہ اے تے بزرگاں دے قدمہ چاہاکے اندر چاہتی پاؤنسی آونے کہ ساڑا اندر کالا کالا ہے کہ یہاں روشنی آلہ باروں سب چنگ آئے بندہ جاندہ اندروں گل سسی کوکے تتے تھال سونے آ ربا آئے سونے آ ربا امیسر ایک دفاقوں کے اگلے سال تک بھی یاد روے سسی کوکے تتے تھال سونے آ ربا اللہ اکبر آؤ مجھے اگلے سناخان رسول کی طرف پڑھنا ہے ان کا تعلق جہلم کی مردم خیز سرزمین سے جہلم ایک ایسی سرزمین ہے جس نے بڑے بڑے سکوت پیدا کیا ہر شعبہ زندگی میں دیکھئے وہ چاہے ملٹری کے بہت بڑے بڑے لوگ ہوں چاہے سیویلینز ہوں ہر شعبہ زندگی سے اس دھرتین ہے بہت بڑے بڑے سکوت بڑے بڑے بیٹے پیدا کیے ہیں اسی مردم خیز سرزمین سے ایک بڑی زیوکار شخصیت حضرت میاں محمد بکش رحمت اللہ علیہ کا کلام ہو یا کلام وارث شاہ ہو ان دونوں میں ان کی مثل مثال کوئی نہیں ہے اللہ نے انہی بڑے عزتوں سے نوازہ ہے انہی دونوں بزرگوں کے کلاموں کے حوالے سے جہلم کی مردم خیز سرزمین سے عرض وطن کی ممتاز مکررم مقتدر شخصیت جنابے ڈاکٹر غلام مرتضہ نکیبی سے ملتجی ہوں تشریف لائیے اور اپنے حصے کی مندخب نوکری اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت پائیے تشریف لائیے تسریف لائیے